جی تو دوستو بھارت میں بہت سے ایسے دوست ہمارے موجود ہیں جن سے ہم روزانہ ہی بات چیت کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جو ہمارے دوست ہیں اور جو ہمارے کرم فرما ہیں ان کے لیے خصوصاً انڈینز کے لیے یہ ہمینہ کچھ اچھا نہیں رہا آج کی خبر بنگلہ دیش کی خبر ہو یا کرکٹ کے میدان میں انڈیا اور سلنکا کی خبر ہو تو کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہمارے بھارتی دوستوں کے لیے اور بھارتی اس وقت شدید پریشانی کے شکار ہیں آج کی جو تازہ ترین خبر تھی آج پورا دن جس کا واویلہ رہا کہ جس طریقے سے شیخ حسینہ واجد کی بنگلہ دیش میں حکومت کا تختہ الٹا گیا اور جو حسینہ واجد کو سیف ایکزٹ دیا گیا بنگلہ دیش سے اور جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے بہت سے منصوبے جو وہ بنگلہ دیش میں پروجیکٹس جو وہ چل رہے تھے مسلمانوں کے خلاف خصوصی دور پر جماعت اسلامی کے خلاف وہ کہیں نہ کہیں ان کو دھچکہ ضرور پہنچا ہے اور کئی جو بھارتی میڈیا چینلز ہیں ان پر تو یہ اب واویلہ بھی مچایا جا رہا ہے کہ جناب اس میں بھی آئی ایس آئی ملویس ہے آئی ایس آئی نے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے پچھلے ایک ڈیڑھ سال کے دوران مختلف طریقوں سے جناب شیخ حسینہ واجد کی جو حکومت تھی اس کو کمزور کیا اور آج بلاخر شیخ حسینہ واجد کو اپنی حکومت توڑنا پڑی اپنی حکومت چھوڑنا پڑی لیکن میرا خیال ہے یہ جو سینیریو ہے وہ اس کے بلکل برعکس ہے شیخ حسینہ واجد اور خصوصاً بھارت میں موجود ان کے جو حواری تھے جو بھارت میں موجود ان کے ساتھی تھے جو وہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کو یوز کر رہے تھے مختلف پروجیکٹس کے لیے وہ اس پورے سینیریو کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ اتنا بڑا سینیریو بھی کریٹ ہو سکتا ہے کہ سٹوڈنٹس مل کر سٹوڈنٹس کے اتحاد مل کر حسینہ واجد جیسی ایک سٹرانگ گورنمنٹ جو پچھلے پندرہ سال سے مسلسل لگتار حکومت میں تھی اس کو بھی مجبور کر دے گا اور ہاں خصوصی طور پر جو چیف آرمی سٹاف ہے بنگلہ دیش کا وہ شیخ حسینہ واجد کا کلوز ریلیٹیو ہے اس کو بھی مجبور کر دیا گیا مجبور ہونا پڑا اس احتجاج کی بدولت کہ اسے سیف ایکزٹ دینا پڑا شیخ حسینہ واجد کو اور اس وقت وہاں پر مختلو مخلوط حکومت کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ وہاں پر بھی ہمارے مسلمان دوست ہیں تو وہ جلد جلد وہاں پر ریسٹ ہو امن ہو اور جتنا یہ ان ریسٹ تھا وہ ختم ہو دوسری جانبی بات کرتے ہیں جناب انڈیا کی جو اس کو انڈیا جو مسلسل دوسری ناکامی کا سامنا کرنا پڑا سیلنکا میں کرکٹ گراؤنڈ میں پہلے میچ میں آپ نے دیکھا تھا کہ جناب سیلنکا کی کرکٹ ٹیم نے دو سو تیس رنز بنائی اور انڈیا کی کرکٹ ٹیم وہ دو سو تیس رنز بھی نہ بنا پائی اور وہ میچ دو سو تیس رنز پر ہی ٹائی ہو گیا دوسرا میچ آپ نے دیکھا جہاں پر سیلنکا کی کرکٹ ٹیم نے دو سو بیالیس رنز غالباً دو سو چالیس رنز بنائی ہے دو سو اکتالیس رنز کا ٹارگٹ تھا اور انڈیا کی پوری کرکٹ ٹیم دو سو آٹھ رنز پر دھیر ہو گئی بتیس رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اب تیسرا میچ ساتھ تاریخ کو ہے بودھ کے روز ہے اگر انڈیا کی کرکٹ ٹیم کے میں جیت بھی جاتی ہے تو وہ سیریز جیتنے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہے تو یہاں پر ایک بات جو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ضرور ڈسکس ہونا چاہیے کہ جس طرح سے ہمارے سابق کپتان انزمام الحق ہیں چیپ سلیکٹر انزمام الحق انہوں نے ایک بات کی تھی کہ انڈیا کے لیے خصوصی فیورز دی جاتی ہے انٹرنیشن کرکٹ کانسل کی طرف سے اور وہ جو بال تھیوری دی تھی انزمام الحق نے جو پچھ تھیوری دی تھی انزمام الحق نے تو وہ یہاں پر تھوڑی تھوڑی سی لگتا ہے کہ شاید آئی سی سی اور انڈیا کا جو گٹ جوڑ ہے وہ سلنکا کے کرکٹ گراؤنڈز میں کھل کر سامنے آیا ہے کہ جس طرح سے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ ہوا اور جناب ناقابل شکست رہنے والی ہے کہ انڈیا کرکٹ ٹیم سلنکا کے گراؤنڈ میں ایک غالباً میں ایسا سمجھتے ہیں کہ جونئر ٹیم ہے سلنکا کی ان کے سامنے ڈھیر ہوئی پڑی ہے ان سے سکور نہیں ہو پارے ویراث کولی جیسا بیٹسمن وہاں پر کھیل نہیں پارا جو سینئر ترین بیٹسمن ہے تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ آئی سی سی اور جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے وہ کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے کہ جب آئی سی سی کے ٹورنمنٹس ہوتے ہیں تو اس کے اندر انڈیا کی پروفارمنس ایسی لگتی ہے ایسا نظر آتا ہے انڈین کرکٹ ٹیم کہ وہ ناقابل شکست بن جاتی ہے جب بائی لیٹریل سریز ہوتی ہے کوئی میوچرل سریز ہوتی ہے کسی دوسرے ملک سے تو وہاں پر ان کی پروفارمنس اتنی زیرو نظر آتی ہے تو یہاں پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے انڈیا کی پروفارمنس رہی پہلے دو ونڈے میچز میں تو ان کو وکٹس کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا ان سے کھیلے ہی نہیں جا رہا وہ بال جو جونئر بچے شاید اٹھارہ اٹھارہ انیس انیس سال کے سلنکر کرکٹ ٹیم میں اس وقت ان کو جگہ ملی ہے اور انہوں نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے انڈین بلے بازوں کو جو کل میچ ہوا وہ دیکھ رہا تھا میچ تو آپ پوری اننگز میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے انڈین بلے بازوں کو انہوں نے پریشان کر کے رکھا ان سے وہ جو گھومتی گیندیں تھی سلنکر بولرز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کھیلنا ہے سٹاپ کرنا ہے یا ان سے کرنا کیا ہے ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے ایک تو آپ کے سامنے جس طرح سے ان کے کوش تبدیل ہوئے ہیں گوتم گمبیر تبدیل ہوئے اس کے راہل ڈریوٹ کے جگہ گوتم گمبیر کو لائے گیا اور وہ اس وقت وہ بھی پریشان ہے دوسری طرف جیسوریہ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے عرصے بعد جیسوریہ کو یہ ذمہ داری ملی کہ وہ سلنکر کرکٹ ٹیم کے کوچ کے فرائز سر انجام دیں ارے دوست ہیں جو خصوص اندرم شائکین کرکٹ ہیں ان کے لئے کوئی اچھی خاص خبریں نہیں آرہی انڈین ٹیم کی طرف سے اور ایک طرف تو وہ انڈین ٹیم کے فرفارمی سے نالا تھے ہی اور آج جس طریقے سے بنگلہ دیش میں ہوا اور بنگلہ دیش جس طریقے سے اس وقت انڈین چینلز پر ماتم کا ایک سماح ہے اور وہ سارا بلیم آئی سی سی کو دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے لئے فلال کوئی خاص اچھی خبریں نہیں ہیں اور دیکھتے ہیں اب وہ پرسوں جو میچ ہوتا ہے ساتھ طریقوں بودھ کے روز سلنکا سے فائنل میچ ہونا ہے اس کے اندر دیکھنا ہوگا کہ انڈین ٹیم کیسے کھیلتی ہے کیا وہ سلنکا کی جو ہوم کنڈیشنز ہیں ان سے اپنے بلے بازوں کو اور بولرز کو ہم آہاں کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی تو یہ بڑا امتحان ہوگا اس وقت خصوصاً طور پر ہٹ مین جو کہلائی جاتے ہیں جناب انڈین کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرتے ہیں اور باقی ان کے پلیئرز میں ایسا کوئی ایک بھی پلیئر ایسا نہیں ہے جو ایکسپیرینس نہ ہو جس نے اتنی کرکٹ کھیلنے کے بعد اگر انڈین کرکٹ ٹیم ایک بچوں کی تیم سے ہار رہی ہے یا وہ اتنا برا کرکٹ کھیل رہی ہے تو اس سارے سنیریو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انڈین کرکٹ ٹیم نے وہ بال تھیوری کہیں نہ کہیں ذہن میں رہ جاتی ہے کہ بال تھیوری چل رہی ہے یا وہ پچھ کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے انڈین کرکٹ ٹیم تمام ٹیموں کو ہراتی ہے اور کسی مطلب آپ نے جب فائنل میچ دیکھا تھا اس کا بھی جو ورلڈ کپ ہوا اس کے اندر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں فائنل میچ میں جنوبی افریقہ کو جس طریقے سے انہوں نے لاسک مومنٹس پہ میچ کو بلکل پانسہ پلٹ دیا وہ حیران کن تھا تو جب آپ اس طرح کی میچز دیکھتے ہیں اس لنکا کے خلاف تو کوئی لگتا ہے کہ جناب انڈین کرکٹ ٹیم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے کچھ نہ کچھ ہمارے لیجنڈ ہیں اگر انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کے ہی بات کی ہوگی انہوں نے اتنا کرکٹ کیلی ہے تو ایسے کوئی بھی اٹھ کے کوئی وہ گلی محلے کے کرکٹر نہیں ہے کچھ نہ کچھ ضرور گڑ بڑ ہے باقی چیمپینز ٹرافی کے حوالے سے ضرور بات کریں گے اگلی ویڈیو میں کی چیمپینز ٹرافی کے لیے انڈین کرکٹ ٹیم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اور چیرمن پی سی بی موسی نکوی کا جو پلان بھی ہے وہ کیا ہے اگر انڈین کرکٹ ٹیم نہیں آتی تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے دوسری طرف ہمارے جو لاہور کا کذافی کرکٹ سٹیڈیم ہے اور راول پنڈی کا جو پنڈی کرکٹ سٹیڈیم ہے اس کی رینویشن کے پر بھی بات کریں گے ہمارے پاس کچھ ایکسکلوزیف مناظر بھی وہاں سے ملے ہیں کہ کس طریقے سے وہ پورا پلان کس طریقے سے تبدیل کیا جا رہا ہے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کو اور کذافی کرکٹ سٹیڈیم کو کس طریقے سے تبدیل کیا جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کے لئے ہمارے پاس بہت کچھ ہے ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ کیا کیا نئے نئے منصوبے لے کے آ رہا ہے خصوصاً طور پر محسین نکوی نے جس طریقے سے وقار یونس کو پوائنٹ کیا اور وقار یونس کے بعد جس طریقے سے گراس روٹ لیول پر نئے نئے پروجیکٹس لائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ہماری ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیے گا آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے التماس ہے خصوصاً میرے انڈین فینز جو ہمارے انڈینز کرم فرمائے ان سے لازمی ریکویسٹ ہے کہ جناب برا نہیں منانا اور یہ چلتا رہتا ہے چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی اور کرکٹ کو ٹھیک ہونا بھی چاہیے اور کرکٹ ایک ایسی سپورٹ ہے جس کے وہ برے صغیر پاکو ہند میں اسے بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے لوگ اسے بہت زیادہ جڑے رہتے ہیں اس سے اپنے خوشیاں مناتے ہیں اس سے لوگ دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ ہمارے بہت اچھے کرم فرما ہیں تو آپ سے ادرہو کیسے یہ ہے کہ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ